شہری کی دنیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بائک تو چلاتے ہیں لیکن ہیلمٹ نہیں لگاتے ہیں یہ رہا وہ ہیلمٹ اور یہ وہ ہیلمٹ ہے جو آپ کی زندگی بجا سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ بائک جو ہے نا وہ ایک ایسی سواری ہے جو بہت ہی خطرناک ہے اور اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جب بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا کسی کے ٹانگٹ اڑی آتی ہیں کسی کے ہاتھ تو اڑی آتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ نے یہ ہیلمٹ سر پہ نہ لگایا ہو اور اگر آپ کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کے ڈائرنگ چھوٹ لگے گی سر پہ اور جب سر پہ چھوٹ لگتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سر پہ چھوٹ لگنے کی ویعے سے یا تو گومے میں چلے جاتے ہیں یا پھر ان کے اندر بلڈنگ شروع ہی آتی ہے دماغ میں اور بہت سارے لوگ تو انتقال بھی ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ہو چکا ہے اسی وجہ سے اور یہ ہیلمٹ آپ کی زندگی بچاتا ہے اور آج وہ دن منایا جا رہا ہے جس میں لوگوں کو اویرنیز دی جاری ہے پورے دنیا میں کہ بھائی ہیلمٹ لگاؤ ہیلمٹ لگاؤ اچھا ہم میں سے بہت سارے اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس کو ایک مزاگ سمجھتے ہیں یا ہیلمٹ تو لگا لوں مجھے اڑوس پڑوس کو نظر نہیں آئے گا برابر میں میرے کان دب جاتے ہیں مجھے مزا نہیں آتا اور یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا لیکن آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ ایک تو موٹر سائیکل وہ ایک خطرناک سواری ہے اور نمبر ٹو اگر وہ خطرناک سواری آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور اگر اس پہ آپ نے یہ ہیلمٹ لگا لیا تو یہ ہیلمٹ آپ کی جان بچائے گا اس وجہ سے جان بچائے گا کیونکہ زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بائک پہ ہوتے ہیں اگر میں گاڑی پہ ہوں اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے مجھے مارا تو میں مجھے نقصان بہت کم ہوگا میں گاڑی کے اندر ہوں گا میری گاڑی کو نقصان ہوگا لیکن اگر بائک پہ میں گرا تو ڈائریک گرتے ہی میرے ست پہ زیادہ تر چھوٹ لگے گی اور اکثر تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا جنہوں نے ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے اور ہیلمٹ کی ویسے ان کا سر بچ گیا وہ گرتے ہوئے گئے فتبات پر سر ٹکرایا اور اتفاق سے ہیلمٹ لگاوا تھا تو ہیلمٹ ڈیمیج ہوا ان کا سر بچ گیا ان کی جان بچ گئی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پوری دنیا میں جو انگریز ہے وہ ہمیشہ کوئی بھی کام کرے گا وہ سر پہ ہیلمٹ لگا کے کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ انگلیش موویز دیکھ لیں آپ انگلیش دوکیمنٹریز دیکھ لیں آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ باہر دیکھ لیں اکثر جو انگریز ہوتا ہے گورا جو ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کیل بھی ٹھوکتا ہے وہ ہلمٹ لگا کے ٹھوک رہا ہوتا ہے اور وہاں پر فیکٹریوں میں یہاں تک کے باہر ملک میں جو بائک ہے اس بائک پہ آپ ہیلمٹ تو آپ پہ لازمی ہوتا ہے آپ کو ہیلمٹ لگا کے بائک چلانی ہے لیکن جو پیچھے بیٹھا وہ ہوگا اس کو بھی ہیلمٹ لگانا ہوگا اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے سر کی حفاظت کرنی ہے تو یہ جو ہیلمٹ ہے نا یہ آپ کی چاند بچاتا ہے یہ بات انگریز کو بھی پتا ہے اور انگریز کو یہ بھی بات پتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی پہ کہیں پر بھی چوٹ لگ گئی آپ معذور ہو گئے لیکن آپ کی زندگی بچ جائی ہے لیکن اگر آپ کے دماغ پر چوٹ لگ گئی تو آپ یا تو پوری زندگی کے لیے پیرالائز ہو جائیں گے یا پھر آپ کی زندگی بھی جا سکتی ہے جان جا سکتے ہیں کیونکہ سر کی چوٹ جو ہے نا اس سے بہت کم لوگ بچ پاتے اور سر کی چوٹ لگنے سے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہسپٹل میں بھی ہے اور بہت سارے ہمارے پیارے ایسے ہیں جو سر کی چوٹ لگنے کی ویرے سے آج دنیا میں نہیں ہیں تو یہ ہیلمٹ کی اگھائی کا آج دن ہے اور اس اگھائی والے دن میں نے سوچا کہ ایک ویلوگ ایسا بنایا جا جس میں آپ لوگوں کو ویسے تو بھائی ہم سب پڑے لکھے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہیلمٹ کی اہمیت کا اندازہ ہے لیکن وہ چاند موچ کر ہیلمٹ نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت الجنسی ہوتی ہے مجھے گرمی لگتی ہے مجھے سائٹ کی سائٹ نظر نہیں آتی اور میرے کان دب جاتے ہیں اور میں کھلا ڈھلا جاتا ہوں مزہ آتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیلمٹ لے کے نکلتے بھی ہیں لیکن وہ ٹنگی پہ رکھا ہوتا ہے ہیلمٹ ہیلمٹ نا یوں ٹنگی پہ رکھا ہوتا اب بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے ان کا اگر ایکسینٹ ہوتا ہے وہ گرتے ہیں تو ان کے سر پہ چھوٹ لگتی ہے تو بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں اور اس وقت کراچی شہر کی اگر میں بات کروں تو آپ یقین مانیں اتنی بائکس ہو گئی ہیں اتنی بائکس ہو گئی ہیں کہ آپ کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہر گھر میں اگر پانچ چھے افراد ہیں تو چھے کے پاس بائک ہوگی کیونکہ بائک ایک سستی سواری ہے پیٹرل دلوارو کئی پر بھی نکل جاؤ لیکن اگر ہیلمٹ کی گورنمنٹ محیم چلاتی ہے یا ٹرائفک پولیس اہلکار جو ہے اگر چلان کرتے ہیں آپ کا ہیلمٹ کی وجہ سے کہ ہیلمٹ نہیں لگایا آپ کا چلان ہوگا تو ہماری عوام کہتی ہے کہ یہ کوئی پیدا گیری کر رہے ہیں جبکہ یہ جو ٹرائفک پولیس والے ہیں اگر آپ کو ہیلمٹ کی لیے ہیں آپ کا چلان کر رہے ہیں تو ان میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پاس چلان آئے گا وہ گورنمنٹ کے پاس جائے گا لیکن ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر یہ ہیلمٹ لگا کے بائک چلائے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا اس کا سر جو ہے وہ بچ جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ گاڑی میں ہمیں بولا جاتا ہے کہ سیل بیلٹ لگاؤ اور سیل بیلٹ پہ بھی آپ کو پتا ہے کیا فائدہ ہیں جب گاڑی میں آپ سیل بیلٹ لگائیں گے اور اللہ نہ کرے آپ کی گاڑی کہیں ٹکراتی ہے تو آپ کی بیلٹ جو ہے وہ آپ کو اپنی سیٹ پر پیچھے رکھے گی آپ کا سر نہیں ٹکرائے گا اور جو لوگ سیل بیلٹ نہیں بانتے اور اللہ نہ کرے ان کا ایکسینٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ شیشہ توڑ کے بھار نکل جاتے ہیں اور ان کا سر شیشہ سے ٹکرائے جاتا ہے کسی کا سٹیڑنگ سے ٹکرائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی ٹیت ہویا تھی ہے یا پھر وہ کومے میں چلے جاتے ہیں تو سر کی بہت اہمیات ہے بھائی یہ جو سر ہے نا اس کو بچانا بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیا ہے آج کیونکہ ہیل میٹ کی آگائی کا دین ہے تو میں نے سوچا کہ ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتایا جائے اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ویڈیوز میں ایسی دالہ کروں گا جس کے اندر آپ کو تھوڑی سی آگائی دی جائے تھوڑی سی آویننس دی جائے ویسے ہماری عمام بچہ نہیں ہے ہر چیز کا پتہ ہے ہماری عمام کو ہماری عمام کو ہر چیز کا پتہ ہے ہماری عمام صرف چاند بوچھ کر چیزوں کو اگنور کرتی ہے اگر کسی سے یہ بولو نا کہ یہ ہیل میٹ نہیں لگایا ہے تو آپ پتہ وہ کیا بولتے ہیں ایترہ مہنگا ہیل میٹ کیوں خریدے ہیں اب بھائی ویسی ہیں آپ پر کھانے کو پیسے نہیں ہے بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے آپ ہیل میٹ کی بات کر رہے ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ چائے کے ہوتل پہ بیٹھ کر چائے پینے میں اتنے پیسے زائے کر رہے ہو آپ کھٹکے گھا رہے ہو آپ سگریٹے پی رہے ہو ساری چیزیں کر رہے ہو اور آپ جو سارے کام کر رہے ہو لیکن جب آپ کو ہیل میٹ کی بولا جا رہا ہے ہیل میٹ کر لو بھائی کوئی سستا سا ہیل میٹ لے لو کوئی سستا سا ہیل میٹ لے کے بھائی پہ لگا لو اس سے کم سے کم ایسا تو ہوگا نا کہ اللہ نہ کرے گا اگر آپ کا ایکسٹنٹ ہوتا ہے تو آپ کا سر تو بچ جائے گا آپ کی ہاتھ پہ چھوٹ لگ جائے آپ کے پیر ٹوڑیاں ہیں آپ کے فیکچر ہو جائے لیکن آپ چھے مہینے بعد کھڑے تو ہو جاؤ گے اپنے پیروں پہ آپ اپنے زندگی تو آپ کی بچ جائے گی لیکن اگر ہیل میٹ نہیں لگایا ہوا اور اگر گرے اور سر پہ چھوٹ لگ گئی تو پھر آپ کو پتا ہے آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں دماغ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت کم ہیں اور دماغ کا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس میں تو بھائی وہ لکھویا جاتا ہے کہ ہم کر دو رہے لیکن بھائی 90% چانس ہے کہ بندہ نہیں بچے گا 10% چانس ہے کہ بندہ بچ جائے گا یہ دماغی جو ڈاکٹر ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں یہ ان کے سکنیچر لیتے ہیں کہ بھائی دماغ کا ڈاکٹر دماغ کا آپریشن ہونے جا رہا ہے کچھ نہیں پتا دماغ کے آپریشن میں کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا موجزہ ہی ہوتا ہے کہ جس کے دماغ کا آپریشن ہو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایکسینٹ ہوتا ہے اور بلڑ جو ہے وہ خون جو ہے دماغ میں جم جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کومہ میں چلے جاتے ہیں پھر ان کا آپریٹ ہوتا ہے پھر وہ اتنا لاکھوں اس میں آپریٹ میں لگتے ہیں اور پھر وہ چانسز بھی بچنے کے بہت کم ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں انگریز ہیلمٹ لگا کر ہر کام کرے گا گھر کے کام کرے گا کیل بھی ڈھوکے گا تو ہیلمٹ لگا کر سائیکل چلائے گا تو ہیلمٹ لگا کر پائک چلائے گا تو آگے بھی ہیلمٹ پیچھے والا بھی ہیلمٹ لگائے گا ایک دن میں روڈ پہ نکلا تھا اپنے دوست کے ساتھ میں کیونکہ بغر ہیلمٹ کے میں یہاں سے ایک کلومیٹر بھی نہیں آتا میں اپنے گھر سے ہیلمٹ کے بغیر نہیں لکلتا یہ جو ہیلمٹ ہے نا میرا یہ تقریباً آٹھ سے دس سال پرانا ہیلمٹ ہے یہ دیکھیں مہافیز کا ہیلمٹ ہے یہ اور یہ بہت سٹرونگ ہیلمٹ ہے اور میں ہمیشہ ہیلمٹ نگا کے بائک چلاتا ہوں اور میرے پاس ہے بھی 150 اور 150 تو چاہوں تو میں دھوم فری بن جاؤں لیکن میں بڑی کنٹرول میں بائک چلاتا ہوں اور ہیلمٹ کے بغیر کبھی بھی بائک نہیں چلاتا کیونکہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ ہیلمٹ آپ کی زندگی بچائے گا ہیلمٹ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچائے گا اور آج کل جو یہ دسٹ ہو رہی ہے پورے کراچی میں دھول مٹی ہو رہی ہے آپ ہیلمٹ لگائیں گے شیشہ بن کریں گے تو آپ کو دھول مٹی سے بچائے گا میں تو حیران ہوتا ہوں ان تمام لوگوں پر جو روزانہ ٹاور صدر میں بغیر ہیلمٹ کو گھوم رہے ہوتے ہیں یہ دھول مٹی ان کی آنکھوں میں جاری ہیں ناک کے ذریعے جاری ہے اور کالے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں جو بغیر ہیلمٹ کے بائک چلائے گا آپ کو وہ کالا نظر آئے گا مطلب گھر بھی میں دھوک پڑڑی ہوتی ہے گھوم رہے ہیں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہیلمٹ سے جان بھی بچتی ہے ہیلمٹ سے بہت ساری چیزوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اگر ٹریفک پولیس والے آپ کا چلان کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے ہونا بھی چاہیے آپ لوگ کا چلان اور کچھ لوگ تو اتنے بھانے باز ہیں یار میں گھر پہ بھولیا ہے یار میرا چوری ہو گیا یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھئی ہزار بھانے ہیں لیکن آج کیونکہ ہیلمٹ کی آگائی کا دین ہے تو میری آپ سب لوگوں سے جتنے بھی لوگ میرا vlog دیکھتے ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا ان سب سے میری گزارش ہے اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ ہیلمٹ لگا کر بائک چلائیں نہ صرف یہ آپ کی جان بچائے گا بلکہ آپ کو دھول مٹی سے بھی بچائے گا آپ کو ڈسٹ سے بھی بچائے گا آپ کالے بھی نہیں ہوں گے صحیح ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں بس کوئی سستا سا ہیلمٹ لیں اور بائک جب بھی چلائیں وہ ہیلمٹ لگا کر چلائیں تاکہ آپ کی زندگی بچ سکے اور اللہ نہ کرے اگر کوئی خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایکسینٹ ہو تو آپ کے سر پہ چھوٹنا لگے آپ کی باڈی بھی لگ جائے وہ الگ بات ہے اس سے آپ جو ہے سہتی آپ بھی ہو سکتے ہیں بعد میں لیکن اگر دماغ پر چھوٹ لگ گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے یا تو پھر زندگی چلیے گی یا پھر آپ زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ خطرے میں بھی آپ کی جان ہوئے گی تو یہ ہیلمٹ ضرور لگائیں اور جو بھی کام کریں سائیکل چلائیں بائک چلائیں ہیلمٹ لگا کر چلائیں اپنے اس پورشن کی دماغ کی سر کی حفاظت کریں اور بائک ہمیشہ ہیلمٹ لگا کر چلائیں یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ شاری کریں لائک فالو سبسکرائب اور نیکس ویلوگ میں تب تک لیں شاری کی دنیا ہیلمٹ لگانے کے بہت پائن ہیں اور یہ دیکھیں بندہ ہیرو بھی لگتا یہ میں نے ہیلمٹ لگایا اور یہ میں نے بائک این 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 این